لاہور اور دوبائی کے درمیان سفر کرنے والی مسافروں کے لیے خوش خبری ہے سیرین ائر لائن نے بھی بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے یکم مئی سے سیرین ائر لائن پہلی پرواز دے کر لاہور سے دوبائی روانہ ہوگی سیرین ائر لائن انتظامیہ کے مطابق لاہور سے دوبائی پروازوں کی بکنگ شروع کر دی گئی انتظام میں نے بتایا کہ لاہور دبائی پروازوں کے لیے ائر بس اے تھری تھرٹی جہاز کا استعمال کیا جائے گا لاہور سے دبائی جانے والی پرواز سات دو تین دن گیارہ بچ کر بیس منٹ پر روانہ ہوگی دبائی سے واپس آنے والی پرواز سات دو چار شام چھے بجے لاہور پہنچا کرے گی پہلی پرواز کے افتتاح کے روز لاہور ائرپورٹ پر خصوصی تقریب کا بھی احتمام کیا جائے گا مسافروں کو تحائف اور گلدستے پیش کیے جائیں گے لاہور اور دبائی کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے خوشخبری ہے سیرین ائرلائن نے بھی بین الاقوامی پروازوں کی آگاس کا اعلان کر دیا یکم مئی سے سیرین ائرلائن پہلی پرواز لے کر لاہور سے دبائی روانہ ہوگی سیرین ائرلائن انتظامیہ کے مطابق لاہور سے دبائی پروازوں کی بوکنگ شروع کرتی گئی ہے تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں کے باعث چار پرواز سے منسوق جبکہ چار تاخیر کا شرکار ہیں کرونا پابندیوں کے باعث تین پرواز سے مسافروں کے بقیر روانہ ہوگی پی آئیے کی جدہ جانے والی پرواز پیکے نو سات پانچ نو مسافروں کے بقیر روانہ ہوگی اپ ڈیٹس لیں گے نبیل رضا ملک سے جی نبیل بتائیے گا جی گزشتہ دنوں کی نسبت آج علامہ اگبان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جو فلائٹ اپریشن اس کی صورتحال کافی بہتر ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی جہاز سے آپ نہ ہونے کے ویسے چار پروازوں کو منسوق کیا گیا ہے جبکہ چار پروازوں کی حامد و روانگی میں تاخیر جو ہے وہ دیکھنے میں ہے یہ اس حوالے سے ائرپورٹ انظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے لیے مسافر لاہور ائرپورٹ کی طرف سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ فلائٹ انکوائری کے رابطہ نمبر پر کال کر کے وہ ائرپورٹ پہنچے یہ سعودی عرب میں اس وقت داخلی کی اجازت نہیں ہے اس لیے جہاز خالی جہاز لاہور سے سعودی عرب جا رہے ہیں اور پھر مختلف شہروں سے مسافروں کو لے کے واپس لاہور پہنچ رہے ہیں نبیل رضا مالک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریات بہت شکریات